میں سب سے پہلے ہم کی طرف سے اور تمام ہمارے دارے ہم کی طرف سے اہلان جمہ کشمیر کور عالم اسلام کو پید ملا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دوسط بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عصوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح معنوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ محسوس نصف الاسلام کے زیرت امام جو ہمارا اسلامی اور انٹل کالج ہے اس کی ایک نئی بلڈنگ کا جو ہے وہ آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کیونکہ یہ ادارہ بہت ہی خلوص اور میں کہوں گا کہ کمیٹمنٹ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً سوہ سو سال قبل بلکہ صحیح معنوں میں اگر ہم کہیں کہ تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں آج سے ایک سو پینتیس سال قبل نور اسلام اور انٹل کالج اس سے قبل جو تھا یہ تھا ادارہ اس کا نام تھا ادارہ تعلیم القرآن وفقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں یہ قائم ہوا اور اللہم رسول شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی اور تب سے لے کر آج تک ہماری کوشش ہے ان جو من کی جو مختلف دور گزرے مختلف میروائز آئے مختلف سربراہ بنے اس کے ان کی کوشش ہے کہ اس ادارے میں ہم مزید جو ہے وہ بہتری لائیں اور مجھے خوشی ہے کہ جہاں پہ ہم نے اب کالجز کا ایک سسٹم شروع کیا ہے انٹل کالج ہے ہمارا ہائر سیکرنڈری سکول ہے ہمارے سکول ہیں نہ صرف وادی بلکہ سرنگر میں بلکہ وادی کے باہر بھی سام آباد میں بھی بیچ بیارہ میں بھی الحمدللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تواقع رکھتے ہیں کہ علامہ رسول شاہ صاحب کا وہ خواب شرمندع تعبیر ہوگا کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ تعلیم بھی حاصل کرے یہاں سے علماء فضلاء عالم قرآن نکلیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز جس رہ سے ماضی سے نکلتے آئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی نکلیں گے تو اس حوالے سے میں تمام جو ہماری جو ایڈنسٹریشن ہیں انتظامیاں ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں ہمارا سٹاف ہے اور جو ہمارے لوگ اس کے ساتھ تعاون دے رہے ہیں ان سب کا شکر گزار شکر گزار